موسیقی محمد بس محمد بس محمد محمد تے بفا تنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں ہمیں یہ درد دیں گے کس طرح ہمیں مشکل درین حالات میں بھی سبر واسک خامات اداما نہیں چھوڑنا چاہئے طویل عصے کے بعد تقریباً پانچ سال کے عصے کے بعد آج مجھے یہ موقع ملا کہ انجم کے اس تاریخی حال میں جہاں پر ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ ہر ربیل اول کے مہینے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ان کے مختلف گوشوں کے تعلق سے سمینار سمپوزیم منقد ہوں اس میں ہمارے عزیز طالبات طالبات اپنی اپنی آراء اور آئے پیش کریں یہ پرگرام مناتے تھے لیکن بدقسمتی سے پسل اچھا پانچ سال نظر بندی کی وجہ سے میں ان پرگراموں میں شریک نہیں ہو سکا اور الحمدللہ آج اس پرگرام کو انعقاد کرنے کا اس کو منقد کرنے کا ہمیں موقع ملا جو یہاں پہ آپ لوگوں نے باتیں کہیں اور مختلف میں سن رہا تھا کہ جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے ماشاءاللہ سارے بڑے ویلیڈ پوائنٹس تھے میں دو تین چیزیں مختصر آپ کے ذہنشین کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صیرت کے تعلق سے جب ہم بات کریں کہ ان کی صیرت کیا تھی اور ان کی صیرت کے حوالے سے اس کا اثر معاشرے اور ہمارے سماج پر کیا تھی تو پہلا جو فوکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا تھا یا ان کی جو میسیج تھی وہ یہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں پہلے اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے ایمان کا تعلق میرے میرا تقویٰ میری پرہزگاری میری دینداری میری نماز میرا روزہ وہ یہ سب جو آپ انڈیویجول پر فوکس تھا کہ تب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکا جب تک کی فرد پر انڈیویجول پر فوکس نہ اور علامہ اقبال نے کتی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقریب یعنی افراد کے انڈیویجول کے ہاتھوں میں جب ہم قوم کی بات کرے سوسائیٹی کی بات کرے ملک کی بات کرے نیشن کی بات کرے نیشن بیلڈنگ کی بات کرے تو اس کی جو گنیاد ہے وہ فرد ہے وہ فرد ہے انڈیویجول ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیل ہر فرد ہے ملک کے مقدر کا ستارہ یعنی جب تک ہر کوئی فرد ہر کوئی انڈیویجول جو ہے جب وہ اپنے میں تقدیلی لائے گا چینج لائے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھے گا تو وہ واقعی وہ ستارہ بنے گا وہ چمکنے والا ستارہ بنے گا جو کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد بنے گی گویا کہ پہلا فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے انڈیویجول یعنی ذات میری ذات کہ میں کس طرح سے ایک بہتر آدمی ایک بہتر مسلمان ایک بہتر نوجوان ایک بہتر ماں ایک بہتر باپ ایک بہتر بھائی ایک بہتر خاون یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ میں ہمیں سب ملتی کہ جو نبی کا طریقہ تھا جو نبی کے جو معاملہ تھا یہ ہمیں پہلے اس کو دیکھنا ہے دوسرا کی افراد کی جہاں بات کرے تو وہاں پر ہم کریکٹر کی بات کرتے ہیں یعنی سچائی دینداری دیانت اخوت محبت رواداری ویڈا یہ تمام پہلو آحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے جو ہیں ہمیں یہ کوشش کرنی ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں